تو وہ دونوں سنہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم سے باتچیت کرے اب ویسا ہے کہ ایک گھر ہے وہ فلحال میں اب گھر کے اندر میں سبھی جو میمبرز ہوتے برابر ہوتے ہیں اس مطلب نظریے سے اس ویو سے وہاں پہ ان سے باتچیت کر رہے ہیں ایک سنہ تو چلے بھی گئے ریال تو بولنے سکتے کس کے ذل میں کیا ہے وہی تو ایک چیز ہے نا دو بیویاں ایک کافی ہو جاتا ہے بندہ تو دو بچے بھی ہیں بچوں کی یاد آتی ہے ہم کو تو عراج کا دور ایسا ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے آنا ہے تو بڑے جگر والی بات ہے ہیلو گائیس ویلکم ٹو ٹیلی مسالہ this is me ام پیکاس سنگھ your host and dost بگ بوس وٹی ٹری اندینوں جس طرح سے بز میں بنا ہوا ہے گھر میں نیزی بھی ہیں آج ہم نیزی کی ہی گلیوں میں آگے ہیں اور اب ہم ان کے فوفا جی سے ملے ہیں تو آپ جانتے ہیں ان کے فوفا جی سے آخر نیزی کے بارے میں کیا وہ سکریٹ بتائیں گے کیا ان کی خاصیت بتائیں گے سو شارک جی سب سے پہلے تو کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ اور ہم کو خوشی بھی ہو رہی ہے کہ نیزی بگ بوس میں گئے پورے ایریے کو ہم کو ہی نہیں اور جو جتنے چاہنے والے ان کے نیزی کے اور دوسری بات یہ ہے کہ نیزی کے سب سے بڑی بات ہی ہے کہ ان کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ کسی سنگر کے ریلیٹیو ہے یا کوئی ڈائریکٹر کے ریلیٹیو ہے یا کوئی بہت بڑے سٹار ہے ان کے کوئی بیگراؤنڈ نہیں یعنی گاڈ فادر نہیں جس کو بولتے ہیں ہم لوگ یا عام زبان کے اندر میں سپورٹر کوئی نہیں فلم انڈسٹری میں انہوں نے اپنا خود ہی مقام مقام منایا جیسا کہ اس ٹائم میں جب ٹیب موبائل کے ہوتے تھے تو اس کے ذریعے وہ تو ہم سب جانتے ہیں ان کے بھی ٹائمز آف ہنڈیا میں آیا ہے اور ہندوستان ٹائمز جو پیپر ہے اس کے بعد میں جو ہے کسی نے زویا اختر تک بات پہنچائی ہوگی ان کے اسسٹرڈ نے کہ یہ ایسے ایسے بھی آرٹیکل ہے ایسے لڑکی یہ لوگ اتنے اچھا مطلب بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو انٹرسٹ آیا اس سٹوری میں پھر وہ ڈھونٹے ڈھونٹے ادھر تک آئے پھر ہم لوگ کو انوائٹ کیے تھے تاج لینڈ ہٹل منت کے پاس میں جو شاروخ خان صاحب کے بنگلے کے پاس میں ہے نا وہاں پہ فیملی کو تو اس کے نیزی بھی تھے پھر وہ سب بات چید ہو ہماری ویڈیو ہے میرے پاس میں تو میں ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نیزی کو جو ہے ایک بار پردے پر بھی مطلب آن اسکرین پر بتائیے تو بھولے رنویر سکھ نے کہا کہ بھولے اور ان کے جو دادا تھے تو ان کے دادا ٹیچر تھے دادی بھی ٹیچر اور جو ان کی دادی تھی ان کے فادر جو تھے گاؤں میں ہمراواتی میں تو وہ بہت بڑے شاعر تھے اپنے زمانے کے آج سے ساٹھ ستر سال پہلے ان کو انسی آرڈی آوارڈ بھی ملا تھا نیشنل آوارڈ اور ان کے جو دادا تھے شیخ حمدہ جناب تو وہ ردیف کافیہ اردو میں جس کو بولتے ہیں آپ جانتے ہوں گے چلے گئے کام ہو گیا نہیں ہو گیا یہ جو ردیف کافیہ ہے تو یہ ان کے دادا اکثر بولتے تھے اور ہستے تھے لوگ رشتہ دار کومیڈی تو یہی چیز اب ان میں آئی ہے پھر اس کے بعد میں گھر کے اندر میں اغبار آتا تھا چھوٹے تھے ایسی بچے کے ایسے کیا پڑو بیٹا اغبار اردو اغبار انگلیش میڈیم تو تھے ہی وہ سینڈ جوزر سے پڑھے ہوئے تو وہ سب چیزیں ان کے اندر میں سب پورا انکلوڈ ہوگی اور ہاں ایک بات یہ میں خاص بولنا چاہ رہا تھا کہ سوچ بھارت ابھیان موڈی سرکار کی جو ان کی اس کی ایک ایڈ تھی بسکول کے بچے تھے بسکول کے بچے کے بعد نے بڑے شیف جو ہے راجیو کپور نام راجیو کپوری ہے نا تو وہ سب باتیں بڑے لوگ تھے انوائٹ کیے گئے تھے تو ان کو ریپ کرنا تھا جب انہوں نے پورا ریپ کیے پورا گائے اس کے بعد نے امیتہ بچہ خود اٹھ کر آئے یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے میں یہ خاص بولنا چاہ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جبکہ ان کے ناتی یا پوتی کے عمر کے نیزی ہے سر آپ کیسا لکھ لیتے ہیں کیسا بول لیتے ہیں تو جیسے سر آپ بڑے ایکٹر ہیں آپ اپنی ایکٹنگ کر کے لوگوں کو داد مطلب وصول کرتے تو ارے نئی سر گولے یہ تو آپ کا بڑا پن ہے تو یہ ایک چیز دوسری چیز ہے کہ ان کو بی بی زی نے بھی ان کا انٹریوی لیا تھا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک نیچے گلی سے مطلب اینے اٹھ کر جانا اور اس میں مقام بنانا بڑا کامپیٹیشن ہوتا ہے پھر تو بہت سارے ریپ آئے ہیں ایک بادشاہ جو ہے بڑے ریپر ہے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں جو ریپ سنتا ہوں تو وہ نیزی کا ہی ریپ سننا پسند کرتا ہوں تو یہ بھی ایک فلم فیر فلم فیر ایوارڈز ملنے سے بڑا ہے کہ امیتہ بچن جیسے نے بھی تعریف کر دی پھر جو سونی کے سیکریٹری تھے انہوں نے کہا کہ سر ہی بلانگ ٹو فرام ایڈوکیٹڈ فیملی ہو ہو بھولے یا اس بھولے ریلیجیس فیملی فرام وہ اپنے موزے تاریف کرے ان کو داد دے تو یہ آوارڈ سے بڑھ کے آوارڈ ہے آج نیشنل ٹی وی پہ جو اتنا انہوں نے اتنا اچھا مکام مدب ایک ہائپ بہت اچھی ملی ہے بٹ مجھے یہ جاننا ہے نیزی جس طرح سے سائلنٹ ان کو دیکھا جا رہا ہے گھر کے اندر کیا کبھی مدب پاسٹ میں ان کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا سائلنٹ رہنے لگے آخیر میں مدب ہوا کیا ہے مدب کچھ لف لائف تھی ان کی کوئی بریک اپ شیکر یا مدب کیا ہوا کیا ایکزاٹلی ایکشوال میں سب جانتے ہیں وہ تو بہت سائلنٹ لڑکا ہے اور بہت مدب ایک سیمپل لائف ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے ایکشوال میں دوبائی چالے گئے دوبائی بہجے تو دوبائی جانے کے بعد ان کے پپا جو ہے ہمارے بھائی تو وہ وہیں رہتے تھے تو کچھ دن کے لیے چلے گئے تھے اور ان کی جو ایک پھوپی ہے وہ بھی دوبائی میں ہے بس اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں ایسا ریال لائف کے اندر میں کوئی ایسا بڑا مطلب کچھ ہو گیا یا کچھ کیا مرحبا ہے لو لائف یا جو بولیں گے وہ اس آف سے کچھ نہیں ہے ایکشوال میں کیا ہوتا ہے فلم کے اندر میں تو کچھ مسالہ بولتے ہیں کچھ ایسا ہوا نہیں ہے ایک بندہ جو ہے وہ صاف ہے اسب جن کے دوسر لوگ بھی یہ ایری ہے کہ سب جانتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے فلم کو کہتے ہیں کچھ چبھی پبلک دیکھے گی کچھ انٹرسٹنگ چیز رہے گی گھر کے اندر اگر آپ فالو کر رہے ہوں گے سارا اپیسوڈ سنا کی طرف بہت زیادہ ان کا جھکا ہو گیا اگر آپ دیکھ سکتے دونوں سنا کے بیچے ایک سنا نہیں دونوں سنا اصل میں کیا ہے نا وہ دونوں سنا بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم سے باتچیت کرے اب ایسا ہے کہ ایک گھر ہے وہ فلحال میں اب گھر کے اندر میں سب ہی جو میمبرز ہوتے برابر ہوتے ہیں اس مطلب نظریے سے اس ویو سے وہ وہاں پہ ان سے باتچیت کر رہے ہیں ایک سنا تو چلے بھی گئے اور وہ کیوں گئے پتہ نہیں کوئی ایسا تو احیرت ہو رہی ہے سب کو اس کے بعد میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں بھی دیکھے ہوں گے آپ نے سب کے ساتھ میں اچھ ہی ہے ان کا بیہیور جب سنا مقبول سے جب وہ بات کرتے ہیں مطلب ان کا آپ جب بیہیور دیکھیں وہ بلش کرتے رہتے ہیں مطلب ان کو اتنا اچھا لگتا ہے وہ مطلب سرپ ایسے دیکھتے رہتے ہیں سنا کی درف اور بات کرتے رہتے ہیں کیا کبھی ایسے گھر میں ہوا کسی کے ساتھ وہ اتنا پیار سے بات کی ہے وہ بات کی ہے ہی بلاشتے ممی ڈیڈی سے کئی بار ایسا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ہوتے چوپنے پاپا سے بہت درتے بات نیزی کا کیا سین ہے ممی ڈیڈی سے اتنا ہی اوپن ہے مطلب ڈیڈی سے تھوڑا ان کو ڈیڈی سے کیا بولنا چاہیے ان کو زیادہ مطلب ہی ہے کسی جب چھوٹے تھے اب وہ آئیں گے آپ کے ان کو بتائیں گی یہ بات تو بچپن ہوتا ہے کسی اکت ہونا چاہیے ضرور ہے بچپن میں جو ہوتا ہے تو ڈراتے ہیں آپ کی ممی آپ کو بتائیں گی کیا کرنا ہے ڈیڈی بتائیں گی تو ڈیڈی کا زیادہ مطلب ہوتا ممی تو ممی تو ممی ہوتی ہے کوئی بھی رہے ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں ایموشنل کتنے جلدی ہوتے ہیں نیزی ایموشنل جو ہے نا اب جہاں ایموشنل ہونے کی ایموشنل بہت سیادہ نہیں ہوتے پھر اب اور اتنے کیسے سیکھتے کی بھی کوشش کرتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات بولنا آپ نے دیکھو یہ ایسا نہیں اچھا ٹھیک ہے ہاں پاپیا ہاں صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا بس یہ اتنا ہی جواب دیتے ہو گھر کے اندر مجھے ایک بھی بار ایسا بھی نہیں لگ رہا ہے کہ ہون کو بہت غصہ آرہا ہے یا وہ بہت ہائپر ہو رہے جس سے آپ نے دوسرے کانٹیسٹنس کو دیکھا ہوگا آپ نے باد باد پہ گھر پہ گھر پہ آتا ہے گھر پہ ایسا نہیں کوئی چیز کام کہیں گے ایسے بڑے مقام پہ جانے کے باد میں بھی نوید یہ لے کر آنا ہے ہاں ٹھیک ہے مجھے یاد رہے گی میں لے کر آجتا ہاں ٹھیک ہے اچھا اچھا ایسا نہیں کہ نہیں یا مجھے کیوں کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ریسپیکٹے بل مدلہ میں نے مائنڈ از کیسا لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اپیسوٹس میں نیزی کو فلش کرنے واش روم کا ویسٹن ٹوائلٹ کا مطلب نہیں پتا ہوگا بات رنویر جی بہت ہی پیار سے انہیں سمجھا رہے ہیں کیسا لگ رہا تھا آپ کو وہ کیا آپ کے بچے کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پر اتنے پیار سے کوئی سکھا رہے ہیں ایک چوال میں کیسا ہے نا کہ ہمارے ہاں پر تو ٹوائلٹ جیو انگلیش ٹوائلٹ ہی ہے اور کیا ہوتا ہے انسان جلدی میں یا کچھ ہوتا ہے سب ہی سب ہی سے ہوتا ہے ایسا جان بچھ کر تو کچھ کرنے سکتا ہے وہ بھی ایسی حرکت اور ایسے پلیٹ فارم کے اوپر میں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم میں بھی غلطی ہیں سب میں غلطی ہیں آپ میں سب ہوتی ہے تو کچھ چیزوں کا ایسا ہے کہ کوئی بندہ خاموشی کے اندر میں بتاتا ہے کوئی بندہ یہ ہے کہ بھئی دیکھو ایسا ایسا ہو گیا پھر وہ جاتا ہے ارے ہاں ایسا ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں صحیح کر دیتا ہوں تو یہ چیز کو اٹھانا اور وہ چیز کو پلیٹ فارم پر تو اس سے غلط اثر پڑتا ہے نہیں کہنا چاہیئے ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو جائے اور کوئی ہم کو آ کر کہے تو ہم بولیں کہ ایسا ہو گیا ٹھیک ہے ہمیں اس کو صحیح کر دیتا ہوں تو یہ چیز کو ایک دم پکڑ کے رکھنا اور وہ کوئی بات ہی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے گھر پہ ہائیجینک کا کتنا خیال رکھتے تھے وہ جس طرح سے آپ گھر میں دیکھ رہے ہوں گے خود سے اپنی چیزیں کر رہے اور بہت سارے مدد اپنا کام بھی خود سے کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا کیا آپ کا کرے گھر پہ کتنا ہائیجینک رہتے تھے وہ اگر میں اس کی ہائیجینک کی بات کروں نہیں ہائیجینک رہتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ ہائیجینک یہاں پر بھی رہتے ہیں کیونکہ کیسا ہے نا گھر تو گھر ہوتا ہے یہاں پہ کوئی نہ کوئی فیملیوں بڑے لوگ زیادہ لوگ رہتے ہیں تو کوئی بتایا تھا آپس کے اندر میں یہ جو ماحول ہوتا ہے گلگ ہی ہوتا ہے اب وہاں ایسا ہے کیا ہاں غلطیاں نکالنے کے لئے ایک دوسرے کے سب کام اس کو پکڑے یہ انہی کی بات نہیں سب ہی جتنے اپیسوڈ ہوئے سب اپیسوڈ میں یہی رہتا ہے نا کیا ہم اس کی غلطی بتا ہے اس کی غلطی بتا ہے اچھائی بھی ہوتی ہے سب میں جب شوٹ ہو رہا تھا یہاں پہ جب ساری شوٹنگ یہاں پہ چالو تھی اس وقت کیا محول تھا آپ کے ایریا کا اور کیسی بانڈنگ ہو گئی تھی آپ کی بگوز جب یہاں کے آپ لوگوں کی سٹوری دکھائی جا رہی ہے تو زید سی بات ہے آپ لوگوں کا بہت سارا انپوٹ رہا ہوگا ملتب کیا آپ لوگوں نے الگ کیا تھا اور نیزی کا کیا انپوٹ رہا تھا یہاں بھی ایک چول میں جب ہم کو پتا چلا کہ بگ بوس کے اندر میں جانے والے ہیں تو ہم نے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے بڑا پلیٹ فارم ہے اس کے اندر میں انٹری ملنا ہی ایک بڑی بات ہے اور ایک بات یہ بھی میں بولوں گا کہ اس کے اندر میں ایپل کی بات بھی آ رہی ہے نا کہ ایپل کھا لیتے ہیں رات میں اب وہ کیا ہوتا ہے ورک آٹ اب کوئی گھوم رہا ہے بڑا ایری ہے نا باہر بھی کافی بڑا ہے اور کتنے سارے روم ہیں اور وہ فوڈی ہے بچپن سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ کبھی اس نے فوڈ کھایا ہی نہیں کہ کھاتے بیتے گھر کا بچہ ہے تو کچھ نہ دادا ان کے ہم لوگ بھی اکثر کچھ نہ کچھ خریدتے رہتے ہیں کبھی عام کبھی یہ ہے یہ بچہ چھوٹا ہے یہ فورت میں ہے ابھی اتنے عام ما شاء اللہ اب میں ڈاکٹر صاحب کو بولا بھی لے کر گیا تھا پاس میں تو ڈاکٹر صاحب یہ ان کو جو پیمپلز آیا ہے نا تو میں نے یہ گرم چیز کھانے سے تو میں نے کھانے دو بولے اس کے اندر میں بہت زیادہ ویٹامین ہے اس میں جی 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 نیچرال فوڈ تو وہ ایسا ہے کہ جب فوڈ کھانا اور اس چیزوں کو پسند کرنا ایسا ہے کہ وہاں پر ہی کھا رہے کون لگ رہا ہے آپ کو نیزی کا مطلب سچا دوست کہتے ہیں کیونکہ گیم تو سب کھیلتے ہیں اور ایک ہی میں نے میں یہ بتانا بہت مشکل ہو جاتا کہ کون ہے بٹ سٹل اگر آپ نے فالو کیا ہے پورا مہینہ دیکھا ہے آپ نے نیزی کو گھر والوں کے ساتھ کون لگ رہا ہے آپ کو کی ریال ہے نیزی کے ساتھ پیٹ کے سامنے بھی ویسے ہیں پیٹ کے پیچھے بھی ویسے ریال تو بولنے سکتے کس کے دل میں کیا ہے وہی تو ایک چیز ہے نا کہ ہم اندر کیا ہے دیکھ کے کیا انبھو کیا ہے آپ نے دیکھ کر انبھو یہی کیا ہے کہ جیسے جو رول سے اس کے فالو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں اب اندر سے کون ہے اب جس کی غلطیاں زیادہ سامنے آتی ہے تو سب ریزرلٹ بھی آ جاتا ہے Big Boss میں ہم نہیں کہہ سکتے اب کوئی اگزام ہوتا ہے بچوں کا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنے مارسک لائے گا وہ تو ریزرلٹ آنے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے Big Boss کے میکرز کے لئے کیا کہنا چاہیں گے مطلب نیزی کو لے کر آئے نیزی نے تو اپنا یہاں پہ مطلب بہت ساری چیزیں کی ہے وہ اپنا پورا سٹرگل نکالا ہے اور تب جا کے آج اتنے مقام پہ آئے بٹ وہاں پہ ارمان بھی اپنی دو بیویوں کو لے کر آئے ہیں جب ایز ای فیملی اگر آپ لوگ بھی دیکھتے ہو تو دیماغ میں کیا تھوٹ آتا ہے جاتا ہے کہ دو بیویوں ایک کافی ہو جاتا ہے بندہ تو دو بچے بھی ہیں بچوں کی یاد آتی ہے ہم کو اور آج کا دور ایسا ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے آنا ہے تو بڑے جگر والی بات ہے اور کسی کی بھرو سے اور ساتھ میں دو بیوی ہیں بھی اس کے اندر میں ایک چلے گا پھر ایک اور اب تو سمالنا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمالنا مشکل ہو جاتا ہے ساتھ میں دو بیویوں کو سمالنا تو ایک لطیفہ ایک جو کی ہو گئے جگڑے بھی بہت ہو رہے ہیں ہر بات کے اندر میں اتنا نہیں کرنا چاہیے اپس میں ایک دوسرے کو برا نہیں کہنا چاہیے ابھی جس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ہو گئی لوکش کٹا رہی نہیں دوسرے جو تھوڑی بہت ہوئی ہے وشال 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 پانے اور ارمان کو جو تھپڑ پڑ گیا تھا ابھی تو اور ہوا جس بہت زیادہ یہ بات میں ابھی بہت اچھی ہو گیا جو انہوں نے ہم جس کو پک کہتے ہیں تو وہ تک کہہ ڈالے ارمان نے وشال کو نہیں کہنا چاہیے غلط بات ہے اتنا نہیں گرا کے بولنا چاہیے ٹھیک ہے آپس میں کر رہے ہو تو تو میں میں الگ بات ہے لیکن تم کتا اور ڈاگ اور پیگ اور یہ کیا کیا رہ جاتا ہے اس سے بہتر تو باہر رہنا ہے باہر رہ کے کرو تو پتہ چلتا ہے کون کس کو پیگ بولتا ہے ڈاگ بولتا ہے اچھی بھی دیتے ہیں بات کی بات ہے نہیں بولنا چاہیے اتنا گرا کے نہیں ٹھیک ہے آپ کو جو بھی تو تو میں میں کرتے رہو ہوتا ہے لیکن اتنے بیڈ ورڈ ہوتا ہے 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 تروپی کے ساتھ ہی آپ ان کو گھر پر ہانا دیکھنا چاہتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے میں نہیں کہ ہمارے ورن میں ایریا اور لوگ اور اینڈیاز ہمارے ALSO نیزی کو دیکھ کر مامی، ڈیڈی کا کیا ریاکشن ہے کوئی بات ہوتی ہے آپ لوگ کی گھر میں کیا باتیں ہوتی ہے دوزار ہمارے باتیں کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ بھئی ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے توڑا صرف اب جیسا کہ ایک سمپتی ہے بہت کہ کسی کی بھی جیسا کہ ابھی وہ تھے ریپورٹر دیپک جی تو دیپک جی کو دیکھ کے ہم کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ بیچارے اب ہم کیا کر سکتے تھے ہم تو باہر تھے ہمارا تو ایسا ہے جو ہوتا ہے ہم سے مدد کرے لیکن ہوتا ہے فیلنگ میں تاہیت ہی فیملی سے کہ کسی کی ہلپ کرنا چاہیے سو لاشتی کیا آپ ایسے دینا چاہیں گے نیزی کے فینس کے لیے مدد کرے لائک کرے اور اس کے بعد میں آپ کے چینل کو بھی سبسکرائب کرے تو ساتھ میں جتنے ہیں رفتار نے کہا پوری کمیونٹی ریپر کی ان کے ساتھ میں ہے اور وہ ہی نہیں پوری پبلک ہے اور بھی آم پبلک اور دوسری بات ہے کہ وہاں پہ جو ایک دوسرے کو مار پیٹ ہو رہی وہ تباہ کنٹرول کرے مار پیٹ یا پھر ایک دم بہت زیادہ اسی وائلینٹ جیسے جو ہو رہی ہے ماحول تو اس کو نیزی کے لیے کرنا چاہیے لیکن وہ ہو جاتے ہیں کچھ چیز کو سمجھاؤ سمجھ میں آجاتی ہے اچھا چاہیسا ہے کیا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیسا اچھا ٹھیک ہے یہ ہے یادت تائم کی سو مجھ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے اور بہت ساری چیزیں بتائیں آپ نے نیزی کے بارے میں بہت ساری چیزیں